جیسا کہ اب سب لوگ جانتے ہیں کافی عرصے سے سجل علی و راحت ازمی کو ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا یہاں تک کہ آہد ازمی کے مکمل فیملی و راحت ازمی نے سبور علی کی شادی میں بھی شکت نہیں کی اور سبور کے بھائی کے سبور علی کی شادی پر یہ بھی کہنا تھا کہ اس کا صرف ایک ہی بڑا بھائی ہے اور وہ ہے علی انساری ان تمام حبروں کو دیکھتے ہوئے ہر تب سجل علی و راحت کی طلاقی حبر اگردش کرنے لگی کہ دونوں کے دمین ڈائیووز ہو چکے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے ان تمام حبروں پر سجل علی و راحت ازمی کو علیتہ علی و راحت ازمی کو شادی کی بہت سے پارٹیز میں دیکھا گیا مگر کسی بھی پارٹی میں دونوں نے ایک ساتھ شکت نہیں کی جس سے ان کے مداہوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ دونوں مزید ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہے اور دونوں میں طلاق ہو چکے ہیں مگر ان تمام حبروں پر خاموش رہنے والے آہد ازمی ہو سجل علی نے اپنی شادی کی دوسری سالگلہ پر خاموشی توڑ دی اور طلاق کی تمام حبروں پر بات کرتے ہوئے اپنے مداہوں کو مکمل سچائی بھی بتائی کہ اتنی جلد شادی کے بعد اتنے کم عرصے میں دونوں ایک دوسرے سے علاقہ کیوں ہو گئے بتاتے چلے آہد ازمی ہو سجل علی نے سب سے پہلے یقین کا سفر ڈرامے میں ایک ساتھ کام کی اس ڈرامے کے سیٹ پر دونوں کی ملاقات ہوئی دونوں کی ملاقات دوستی میں بدلی اور پھر محبت میں ڈرامے کے آخری کس نے جس دن نشر ہونا تھا اس دن دونوں نے مداہوں کو بڑی خوش خبری سنایا اپنی منگنی کے بارے میں بتایا سچا لیلی کا بشمار انٹرویز میں یہ بھی کہنا تھا کہتے جلد شادی کہنے کی بڑی وجہ حد ازمی تھے وہ یہی کہتے تھے کہ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتے وہ جلد سے جلد شادی کہنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے منگنی کے چند دنوں بعد دونوں نے دبائی میں نکاح کر لیا اور دونوں کے قبل کو اون سکرین اور آف سکرین بہت پسند کیا گیا دونوں نے ایک ساتھ پاکستان کے بشمار ڈراموں میں کام بھی کیا دونوں نے ایک ساتھ پاکستان کے بشمار ایوارڈز بھی اپنے نام کروائے سجل علی شادی کے بعد سوشل میڈیا سے بلکل غائب ہو گئی اور شو بیز انڈرسی کو بھی چھوڑ دیا شادی کے بعد جب بھی سجل علی کو کہیں دیکھا گیا ہمیشہ حد ازامی کے ساتھ ہی دیکھا گیا مگر شادی کے ایک سال بعد جب سجل علی نے دوبارہ سے اس انڈرسی کو جوائن کیا تو سجل و حد ایک ساتھ نظرانہ مکمل طور پر بند ہو گئے سجل علی کو جب بھی دیکھا گیا ہمیشہ اکیلے ہی دیکھا گیا یہاں تک کہ حد ازامی کو شو بیز انڈرسی میں جب بھی دیکھا گیا اکیلے ہی دیکھا گیا جسے ہر طرف دونوں کے طلاقی خبریں گردش کرنے لگی سجل کے سالگیرہ پر ہمیشہ سوشل میڈیا پر سجل کو وش کرنے والے آہد زمین ہیں جب سجل علی کو سالگیرہ پر بھی وش نہیں کیا تو لوگوں کا شک یقین میں بدل گیا مگر دونوں ہر خبر پر مکمل توپر حاموش تھے مگر اس لیے مداہوں کے ان کے شادی کے دوسرے سالگیرہ پر یقین تھا کہ دونوں سوشل میڈیا پر اپنے مداہوں کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی پوسٹ شیئر کریں گے مگر نہ تو آہد نے کوئی شیئر کیا نہ ہی سجل علی نے جبکہ مداہوں نے دونوں کے شادی کے سالگیرہ پر کافی ویڈیوز بنائے گے اور دونوں کو وش کیا مگلی پکڑ کے تو نے چلنا سکھایا تھا دہلیز اوچھی ہے یہ پار کرا دے بابا میں تیری ملکہ ٹکڑا ہوں تیرے دل کا ایک بار پھر سے دہلیز پار کرا دے آہد زمین اور سجل علی جب شادی کی دوسری سالگیرہ پر ٹویٹر پر ٹرینڈ کرنے لگے تو آہد زمین نے لائی واقع تلاق کے بارے میں بتایا کہ دونوں مزید ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں جبکہ سجل علی نے بھی پوسٹ شیئر کی کہ آہد زمین اور آہد زمین کی فیاملی نہیں چاہتی تھی کہ میں دوبارہ سے اس انڈسٹری کو جوائن کروں مگر یہ میرا فیصلہ تھا میں اس انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہتی تھی پارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ سوکشن میں ضرور بتائم ٹرینڈ جیس طرح خیال لگیں اللہ حافظ